اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز جان سے پیارا جونی جس کی آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ابھی جنید مینہ کو صفیہ کے گھر نہیں لے کر گیا جیسے ہی لے کر جاتا ہے تو وہاں جا کر کچھ اور ہی رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں جنید اپنی بہن کو یقین دلاتا ہے کہ مینہ اس سے اوپر نہیں سب سے اوپر بہن اور اس کے بعد کوئی رشتہ اور وہاں جنید مینہ کو یہ یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ تم سے اوپر کوئی نہیں یعنی کہ باجی بھی نہیں چنید کی انہی باتوں کے بعد باجی بھی اپنا بیک کھول دیتی ہے مینہ کے سامنے اور جب مینہ پوچھتی ہے تو آگے سے جواب آتا ہے کہ اپنا سارے کا سارا زیور اس میں ڈال دو وہ بھی مینہ ہے اتنی آسانی سے تو ہار ماننے والی بلکل بھی نہیں فوراں ہی گسے میں آ جاتی ہو اور کہتی ہے کیوں آپ کو میرا تیار ہونا میرا سجنہ بلکل بھی پسند نہیں جو آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں جنید جو کہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے اور بہن اسی پیار کا نجائز فائدہ اٹھاتی ہے کہتا رہا مینہ کو کہ چپ کر جو چپ کر جو لیکن مینہ کہاں چپ کرنے والی ہے اور یہاں پر مینہ غلط ہے بھی نہیں یہاں پر جنید غلط ہے چاہے ہم اپنی بہن بھائیوں سے جتنا بھی پیار کرتے ہیں بیوی کا بھی تو ایک مقام ہوتا ہے اس کی بھی پسند اور نا پسند ہوتی ہے جو کہ جنید نے بلکل نہیں سمجھی اور یہاں پر بہن کو ہی پرافر کیا اور یہاں پر مینہ سے کہا کہ اپنے سارے کا سارا زیور دے دو جو کہ مینہ کبھی بھی نہیں دے گی فارس یقین دلاتا تو ہے حسن آرہ کو کہ میری امی آئیں گے تمہارے گھر اسلام آباد گئی ہیں جب واپس آئیں گے تو تمہارے گھر رشتہ لینے آئے گی اور وہاں پر فارس جب اپنی ماں سے بات کرتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں اسلام آباد جا رہی ہوں اور اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو تمہیں جائیدات سے آگ کر دوں گی چاہے تم میرے اکلوتے بیٹے ہو لیکن ابھی بھی سب کچھ میرے نام ہے تو دیکھتی ہیں کہ یہ آ کر حسن آرہ کو پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن ان سے پہلے ہی دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا اور دونوں مول میں ایک دوسرے سے ٹکرائی اور حسن آرہ نے کافی بتتمیزی کی جس پر فارس کی ماں نے کہہ دیا کہ تم اتنی بتتمیز لڑکی ہو تم سے تو میں زندگی میں کبھی دوبارہ نہ ملوں یہ ڈائلوگ سن کر تو تھوڑی ہسی ہی آ جاتی ہے دوبارہ نہ ملوں کا کیا مطلب فارس اسی ہی لڑکی کو تو پسند کر کے ماں کے سامنے لاکھڑا کرے گا تو کیا کرے گی ماں انکار کر دے گی یا بیٹے کی محبت میں راضی ہو جائے گی یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر